بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم پچھلے اسباق کی دہرائی کر رہے ہیں عربی حروف 28 ہیں یہ حروف تحجی انہی میں سے تین حروف جو ہیں الف یا ارواؤ وہ حروف علت ہیں الف یا اور واؤ سے زبر یا سے زیر اور واؤ سے پیش بنتی ہے ہم نے پہلی آواز جو الف کے ساتھ بنی تھی اس کو الف معروف کہا دوسری آواز جو یا سے بنی تھی اس کو یائے معروف کہا اور آج ہم تیسری آواز پڑھ رہے ہیں جو واؤ کے ساتھ بنے گی اس کو ہم واؤ معروف کی آواز کہیں گے جس طرح پہلی دو آوازوں میں ہم نے دیکھا کہ کچھی تخصی میں علیدہ علیدہ حروف لکھے ہوئے تھے علیدہ حروف پر الف معروف میں زبر پورا کھڑا ہوا آیا تھا تو وہ پوری آواز ہو گئی تھی یائے معروف میں زیر لکھا ہوا آیا تھا تو وہ پوری آواز ہو گئی تھی یہاں پر واؤ الٹا لکھا ہوا یعنی الٹی پیش لکھی ہوئی آئے گی تو آواز پوری ہوگی یہ کچھی تختی میں آواز پوری جب ہی ہوگی واؤ معروف کی کہ ہر حرف کے اوپر واؤ الٹا لکھا ہوا یا ہنسوں میں چھے لکھا ہوا جیسے ہوتا ہے تقریبا اُسرا بن جائے تو وہ بھی پیش بن جاتا ہے الٹا پیش بن جاتا ہے آئیے میرے ساتھ اس کی مشک کیجئے کہ علیدہ علیدہ حروف لکھے جائیں آپ نے بھی اسی طرح لکھنے ہیں موسیقی آپ نے ایک بات نوٹ کی ہوگی کہ یائے معروف میں ہم نے ای بی تی سی پڑھا ہے اے بے تے سے نہیں پڑھا کیونکہ ہم معروف کی آوازیں پڑھ رہے ہیں ای بی تی سی معروف آواز ہے اور اوبو توسو جو ہے وہ مجہول آواز ہے اسی طرح یہ اوبو توسو جو ہے یہ آواز صحیح ہے اوبو توسو آواز صحیح نہیں ہے یعنی اوبو توسو معروف آواز ہے اور اوبو توسو مجہول آواز ہے عربی زبان میں معروف آوازیں تو ہیں مجہول آوازیں نہیں ہیں آسانی کے لئے آپ یہ یاد رکھئے کہ انگریزی کا حرف الف معروف میں انگریزی کا حرف او جو ہے وہ نہیں ہے یو کی آواز آئے گی اس میں او کی آواز نہیں ہوگی اور جو آپ نے یعنی معروف کی پڑھی ہے اس میں ای کی آواز ہے اے کی آواز نہیں ہے یعنی اے اور او کی آوازیں جو ہیں اے بے تے سے یہ آواز عربی آواز نہیں ہے یہ مجہول آواز ہے اسی طرح اوبو توسو عربی آواز ہے اور او بو توسو یہ مجہول آواز ہے اے اور او کے وزن پر جو بھی آوازیں ہیں گی وہ مجہول آوازیں ہیں وہ عربی آوازیں نہیں ہیں جس طرح ہم نے پہلی دو آوازوں میں یہ دکھا تھا کہ ایک کٹھی تختی جب آتی ہے الفاظ مل جاتے ہیں حروف مل جاتے ہیں یہ حروف یہاں بھی بلکل وہی شکل ان کی وہی ہے صرف اوپر علامت بدل گئی ہے ایک کے اوپر زبر آیا تھا الف معروف کی آواز کہلائی تھی ایک کے نیچے زیر آیا تھا وہ یائے معروف کی آواز کہلائی تھی اور یہاں پر ہر حرف کے اوپر الٹا پیش آ رہا ہے یہ یائے معروف کی واو معروف کی پوری آواز ہے تو اس کی بھی مشک کر لیجئے اسے لکھنا بھی ہے اور ادائیگی بھی کرنی ہے او بو تو سو جو ہو دو رو زو سو شو سو دو تو دو عو غو فو قو قو لو مو نو بو ہو یو اب دیکھئے آپ کے سامنے کچھی تختی اور اکٹھی تختی میں آدھی آواز آگئی سیدھا زبر سیدھی زیر سیدھی پیش آدھی آواز کھڑا زبر کھڑی زیر الٹی پیش پوری آواز سیدھا زبر سیدھی زیر سیدھی پیش آدھی آواز اب یہاں پر سیدھی آواز آئی ہوئی ہے بالکل جس طرح ہم نے پہلے پڑا ہے کہ سیدھی آواز کے دو شکلیں ہیں کچھی تختی میں آتی ہے اور اکٹھی تختی میں آتی ہے اور پکی تختی چونکہ وہاں پر آدھی آواز کے ساتھ ایک حرف علت ساتھ مل جاتا ہے تو آواز پوری ہو جاتی ہے تو یہ اگر کوئی چیز ملائیں گے تو آواز پوری ہو جائے گی اس وجہ سے یہاں پر آدھی آواز میں دو ہی شکلیں ہیں گی الف معروف میں بھی دو ہی شکلیں ہیں کچھی تختی اور اکٹھی تختی یائے معروف میں بھی دو ہی شکلیں ہیں کچھی تختی اور اکٹھی تختی اور واو معروف میں بھی یہ دو ہی شکلیں ہیں کچھی تختی اور اکٹھی تختی ذرا ان کی ادائیگی کر لیجئے اب اکٹھی تختی دیکھ لیجئے کہ حروف کے جو سریں ہیں وہ آپس میں جب مل جاتے ہیں تو وہ اکٹھی تختی میں آ جاتے ہیں تو ان کی شکل یہ ہوگی لیکن آواز وہ ہی رہے گی او بو تو سو جو ہو ہو دو دو رو لو سو شو سو دو تو دو ہو قو فو قو او لو مو نو ہو ہو اس طرح الف معروف میں ہر آدھی آواز کے ساتھ الف مل کر آواز پوری ہو گئی تھی یائے معروف میں یہ مل کر آدھی آواز کے ساتھ آواز پوری ہوئی اس جا پر واؤ مل کر پیش کے ساتھ واؤ مل کر آواز پوری ہو گئی یعنی یہ تیسری شکل ہوتا ہے ہم نے کچھی اور اکٹھی تڑ لی ہے یہ پکھی تاتی ہے مہت川 طوال جو رو حول جو رو جو اللہ رو طوال جو رو حول جو رو已 جو اب ہم نے تین کولم بنانے ہیں تاکہ یہ آواز بھی ہم پوری شکل کے ساتھ دیکھیں کہ یہ کس طرح آتی ہے اوپر والے تین کولم میں آپ کی آدھی آواز آئے گی پہلے دو کولموں میں تو آپ نے لکھنا ہے آدھی آواز کے ساتھ تیسرا کولم نہیں لکھا جائے گا کیونکہ پکی تختی کے ساتھ اگر کوئی حرف مل جائے گا تو آواز پوری ہو جائے گی اس وجہ سے یہاں پر آپ نے دو شکلیں ہی لکھنی ہیں آدھی آواز میں ذرا میرے ساتھ ادائیگی کر لیجئے او بو تو سو جو ہو ہو دو رو لو سو شو سو لو تو زو اکٹھی تختی میں اکٹھی تختی میں پوری آواز میں یہ تینوں شکلیں کچھی تختی میں بھی اکٹھی تختی میں بھی اور پکی تختی میں بھی مکمل طور پر ہمارے سامنے یہ آ جائیں گے اس کے علاوہ اور کوئی شکل نہیں ہے معروف کی آوازوں کی تین ہی شکلیں ہیں کچھی تختی میں اکٹھی تختی میں اور پکی تختی میں او بو تو سو جو ہو ہو دو دو رو زو سو شو سو دو تو لو ہو 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 فوقو کو لو مونو ہو ہو یو اکٹھی تختی میں شکل بدل رہی ہے آواز ہو ہی رہے گی وزن ہو ہی رہے گا لمبائی اتنی ہی رہے گی او بو تو سو جو ہو ہو دو دو رو زو سو شو سو لو تو لو عو ہو فوقو کو لو مونو مونو وو ہو یو پکی تختی میں آدھی آواز کے ساتھ حروف علت میں سے یہاں پر تیسرا حرف واو آ گیا اس وجہ سے یہ آواز پوری کر رہا ہے ہر حرف کے اوپر آدھی آواز اور آدھی آواز کے ساتھ ہر حرف کے ساتھ واو مل رہا ہے او بو تو سو جو ہو ہو دو دو رو زو سو شو سو زو تو زو رو رو غو فوقو رو مونو غو ہو یو ہم نے پہلی دونوں آوازوں میں علف مروح اور یائے مروح میں دیکھا تھا کہ پوری آواز کے اوپر چھوٹا مد آ جائے تو دوگنی آواز ہو جائے بلکل اسی طرح یہ واؤ معروف میں بھی پہلے آواز پوری ہوگی اور پوری کے اوپر چھوٹا مد آئے گا آدھی آواز کے اوپر چھوٹا مد کسی جگہ پر نہیں آئے گا آدھی آواز کے اوپر بڑا مد کسی جگہ پر نہیں آئے گا آدھی آواز کو دوگنا کریں گے تو وہ تو پوری آواز ہو گئی تو پوری آواز کی اپنی شکل ہے قorde الٹا پیش آ جائے گا تو وہ پوری آواز ہو جائے گی کھڑا زبر آ جائے گا تو پوری آواز ہو جائے گی کھڑی زیر آ جائے گی تو وہ پوری آواز ہو جائے گی تو یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ آدھی آواز کے اوپر دوگنا اور چوگنا جو چھوٹا مد اور بڑا مد نہیں آئے گا کسی بھی جگہ پر پہلے آواز پوری ہوگی اور پھر اس کو ہم چھوٹا مد ڈال کر دوگنا کریں گے او بو تو سو جو خو 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 دوگ رو دوگ سو شو سو دوگ تو دوگ خو 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 اکتھی تختیمیں بھی اسی طرح خو SenseQ یہ ہے یعاح دوگ خو خو روزو سوشو سو دو دو عوغو فوقو کولو مونو بوہویو پکی تختی میں آدھی آواز کے ساتھ واو لگا پوری آواز ہو گئی اور اس کے اوپر چھوٹا مد لگ گیا تو آواز دگنی ہو گئی شکل بدل گئی فوقو کولو مونو بوہویو اب آ جائیے چوگنی آواز کی طرف آواز پوری کر کے اس پر بڑا مد ڈال دیا تو یہ آواز چوگنی ہو گئی اب اس کی مشکر لیجئے آواز پوری کردی آواز پوری کردی آواز کھین دو تو دو عوغو فوقو کولو مونو گو ہو یو اب آئے گٹھی تخت کی طرف 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 سو دو تو دو عوغو فوقو کولو مونو گو ہو یو ہم نے تین آوازیں لو پڑھ لی ہیں الف معروف ياع معروف اور واو معروف معروف کی تین ہی آوازیں ہیں پورے قرآن مجید میں معروف کی تین آوازیں ہیں پانچ آوازوں میں سے یہ تین آوازیں ہم نے الف معروف ياع معروف اور واو معروف پڑھ لі آوازوں کے اعتباس سے تقریباً ساٹھ پرسنٹ ہم نے آج مکمل کر لیا ہے تو ان کی مش کر لیجئے اب انی آوازوں کے ساتھ جس طرح حسب سابق الفاظ بنتے ہیں یہ تین تین حروف لے کر ہم نے مختلف الفاظ کی مش کرنی ہے آپ نے تین کولم بنانے ہے ایک کچھی تختی کا ایک کٹھی تختی کا ایک پکھی تختی کا ایک کولم ہم نے لکھا ہوگا وہ آپ کے سامنے آ جائے گا سکرین پر دو باقی کولم جو خالی ہیں ان کو آپ نے پر کرنا ہے وہاں پر آپ نے لکھنا ہے تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ ایک حروف کی تین شکلیں کس طرح بن رہی ہیں تو مووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو موسیقی اب ہم مختلف آوازوں کے ساتھ جو لفظ بن رہے ہیں ان لفظوں کی پریکٹس کرنے لگے ہیں موسیقی لوہو آدھی آواز جمع آدھی آواز واو معروف کی آدھی آواز جمع واو معروف کی آدھی آواز قدو قدو نورو ملکو یہ اب دیکھئے مل جو ہے یہ جزم کے ساتھ معروف کی آواز مل رہی ہے آدھی آواز جزم کے ساتھ جب ملے گی تو یہ جزم کی آواز ہو جائے گی کیونکہ آواز پوری تو جب ہی ہونی ہے تو وہ حروف علت میں سے کوئی ہو یہ حروف علت میں سے لام نہیں ہے اس وجہ سے اس کو جزم کی آواز جمع آدھی آواز ملکو ادعو طبدو کنتو فعولو اب یہ تین حروف آگئے تینوں آدھی آوازیں واو معروف کی ہیں فو جمعو جملو فعولو نو زورو نو سورو نو سورو توجودو اومولو زوروبو اب یہ آواز آگئی دو ایک نو سو کم جمع آدھی آواز واو معروف کی جمع جزم کی آواز نو سو کم مو دو کم جو لو ہم مو دو ہم روزو کم خوزو کم خوزو کم خوزو کم خوزو کم خوزو کم اب یہ تین آوازیں جو آگئی ہیں یہ تینوں کی توینوں واو معروف کی پوری آوازیں ہیں رو سو لو رو جمع سو جملو کتوبو لطوفو اب یہ دیکھئے یہ آواز آگئی دو آوازیں مکس ہوگئیں ایک قا الف معروف کی پوری آواز اور ایک لو واو معروف کی پوری آواز اس کے ساتھ علف لگا ہوا ہے اب علف پر کوئی حرکت نہیں ہے چونکہ اس سے پہلے جزم آگیا ہے تو وہ جزم جو ہے وہ اپنے سے پہلی آواز لو کے ساتھ مل گیا تو وہ قا لو بن گیا یہاں پر علف جو ہے وہ زائد لکھا ہوا ہے یہ علف تو لکھا ہوا آئے گا لیکن اس کی ادائی نہیں ہوگی قا لو کنو توبو او تو مو تو اولا وہ معروف کی آواز اور الف معروف کی آواز پوری موسا اب یہاں پر یا آپ نے مو لکھ دیا اور سا لکھ دیا یا یہاں پر خاموش ہے سائلنٹ ہے کیونکہ اس پر کوئی حرکت علامت نہیں ہے اس وجہ سے یہ پڑا نہیں جائے گا موسا عیسی اومین وہ معروف کی پوری آواز اور جائے معروف کی پوری آواز اومین سومین اوطی نورو نشو آدھی آواز جمع پوری آواز نوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو یہ دونوں ہی آوازیں جو ہیں جذم کی ہیں کیونکہ ان کے ساتھ حروفِ علت میں سے کوئی حرف نہیں مل رہا اس وجہ سے یہ دونوں ہی جذم کی آوازیں ہیں اس میں پہلی آواز جذم کی دوسری آواز یائے معروف کی آدھی اور تیسری آواز واؤ معروف کی آدھی علف معروف کی آدھی آواز علف معروف کی پوری آواز اور واؤ معروف کی آدھی آواز سلام اب یاغفرکم جو ہے یہ آگئی جذم کی آواز جمع یائے معروف کی آدھی آواز جمع واؤ معروف کی آدھی آواز جمع جذم کی آواز یغفروکم یغفروکم رسولکم رزوخوکم نوزولوهم رسولوهم او تینا او تینا آواز الف معروف کی پوری یائے معروف کی پوری اور الف معروف کی پوری او تینا اوزینا نوحیحا مالوہو مالوہو مالف معروف کی پوری آواز واؤ معروف کی آدھی آواز اور پھر جمع واؤ معروف کی پوری آواز مالوہو لبیسو اس میں بھی علف سائلنٹ ہے قالو هادو وثاقہم وثاقہم آدھی آواز علف معروف کی پوری آواز علف معروف کی آدھی آواز علف معروف کی اور یہ جو آواز ہے یہ واؤ معروف کی نہیں ہے یہ جزم کی آواز ہے جزم کی آواز جمع علف معروف کی آدھی آواز جمع جزم کی آواز اور علف پوری پھر جزم کی آواز جمع آدھی آواز علف معروف کی جمع پوری آواز باؤ معروف کی اور اس کے آگے جو علف لکھا ہوا ہے وہ سائلنٹ ہے بسوئی بسوئی بسوئا بسوئا آدھی آواز یع معروف کی پوری آواز واؤ معروف کی اور آدھی آواز علف معروف کی بسوئا سوئا تَ مُرُونِ تَ جو ہے تَ جو ہے یہ علف معروف کی آواز نہیں ہے یہ جزم کی آواز ہے تَ یہاں علف پر جو جزم آگیا ہے اگر جزم نہ ہوتا تو تَ پوری آواز ہونی تھی جزم جب آ جا گیا تو پھر جھٹکا ہم دیں گے تَ جس حرف پر جزم آئے گا وہاں پر آواز ٹوٹ جائے گی یہاں علف پر جزم آیا ہے تو یہ آواز ٹوٹ گئی ہے تَ مُرُونِ یعنی پہلی آواز جو ہے وہ تَ جو ہے یہ جزم کی آواز ہے مُو جو ہے وہ وہاں معروف کی آواز ہے رو جو ہے وہاں معروف کی چوگنی آواز ہے اور نی جو ہے وہ یائے معروف کی چوگنی آواز ہے تَ مُرُونِ اب اسی طرح اب یہ جو البَسَا جو ہے ال جو ہو گیا یہ تو آواز ہو گئی جزم کی اور بَا اگر بے کے ساتھ الف کے اوپر جزم نہ ہوتا تو البَا بَا البَا پڑھا جاتا ہے لیکن الف کے اوپر جزم آنے سے ہم نے جھٹکا دینا ہے البَا سَاءُ نِسَاءُكُن والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ